آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سریل پرستان میں حمزہ کا کردار نبھانے والے اس ننے چائل سٹار کے بارے میں بہت سی دلچسپ باتیں بتائیں گے کہ اصل میں یہ کون ہیں کیسے ہیں کیا کرتے ہیں اور یہ کس فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور سب سے اہم بات کہ کون سے مشہور اداکار ان کے بھائی ہیں یہ سب جانے کے لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا مگر اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ جی تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے ڈراما سریل پرستان میں حمزہ کا کردار نبھانے والے اس ننے چائل سٹار کی جس کا اصل نام محمد ریان فواد ہے پاکستانی شو بیز انڈسٹری کے نئے اُبھرتے ہوئے چائل سٹار اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ موڈل بھی ہیں یہ 31 ماہ کو سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر تقریباً 6 سے 8 سال کے درمیان ہے اور اب یہ اپنی فیملی کے ہمراہ کراچی میں ہی رہائش پرزیر ہیں اب اگر بات ان کی ایجوکیشن کی کریں تو یہ اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے ہی حاصل کر رہے ہیں اس نے چائل سٹار اداکار کی آئیز کا کلر بلیک جبکہ ہیرز کا کلر براؤن ہے اور ان کی ہائٹ 3 فٹ کے لگ بگ ہے اور ویٹ تقریباً 25 کےجی ہے ان کا مذہب اسلام ہے اب اگر بات ان کی فیملی کی کریں تو ان کی فیملی میں ان کے والدین کا تعلق شو بیز انڈسٹری سے نہیں ہے جبکہ ان کے چھوٹے بھائی عبدالاحت فواد بھی ایک چائل سٹار اداکار اور موڈل ہیں ان دونوں بھائیوں کی جوڑی کو بہت پسند کیا جاتا ہے اگر بات ان کے شو بیز کیریئر کی کریں تو انہوں نے بہت چھوٹی سی عمر میں ہی ایزا چائل موڈل اپنے کیریئر کا آغاز کیا یہ بیشمار ٹی وی کمرشلز اور مشہور برینڈز کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں 2021 میں یہ رمضان ٹرانس میشن کا بھی حصہ رہ چکے ہیں اب اگر بات ان کے ڈراما کیریئر کی کریں تو انہوں نے 2022 میں ڈراما سیریل بے قدر سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ہے یہ ان کا پہلا ڈراما تھا لیکن اس کے باوجود ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا اور یہ آج کل ہمیں ڈراما سیریل پرستان میں ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ڈرامے میں بھی ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا جا رہا ہے تو اگر آپ کو اس ننے چائل سٹار اداکار محمد ریان فواد کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا